جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کچھ ایسی ماں ہیں جن سے ٹپس لینے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا کیا چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے ان کے بچوں کو فائدہ ہوا اور کیا چیز ایسی ہے جو ان کو خود بھی لگتا ہے کہ اچھا کہیں تشنگی رہ گئی کہیں تھوڑی کمی رہ گئی یہ اگر میں کرتی تو زیادہ بہتر ہوتا خالی سیلیبٹیز ہی نہیں بلکہ ایک عام ماں بھی آپ کو یہاں آنکہ بتائے گی تاکہ اس کے ایکسپیرینس کی وجہ سے آپ فائدہ اٹھا سکیں ہمارے ساتھ ہیں اسمت زیدی السلام علیکم کیسی آپ ٹھیک چاکے ہیں ندام ممتاز السلام علیکم والیکم سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے اور جی ہماری فرحہ ندین السلام علیکم کیسی آپ اللہ کا شکر بلکہ ٹھیک ہے بلکہ ٹھیک ہے سو یہ تینوں وہ سیلیبٹیز ہیں جو ڈراموں میں بھی آپ کو ماں نظر آتی ہیں ساسیں نظر آتی ہیں اور ظاہر ہے ایکچل زندگی میں بھی وہ اس ان فرائز کو انجام دے چکی ہے اور باخو بھی ابھی تک میں بھا رہی ہیں ماشاءاللہ سو ہمیں آپ سے کچھ ٹپس چاہیے جو ماں ہیں جو بڑی پرٹیکلر ہوتی ہیں ہم نے بچوں کی تربیت کو لے کے اگر میں آپ تینوں سے پوچھتی ہوں کچھ ماں ہوتی ہیں بڑی فسی ہوتی ہیں بچے کو کھلانا پلانا کیا ہے بچے کو کونسی سکول بھیجنا ہے اور کچھ ماں بڑی چل ہوتی ہیں کہ گو ویدہ فلو سو آپ کا شمار کن ماں میں ہوتا ہے آپ سے اگر میں شروع کروں میرا تو دوسری کیٹیگری میں ہوتا ہے میں نے کبھی بہت زیادہ اپنے اوپر سوار نہیں کیا چیزوں کو اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ انہیں ایک رول موڈل چاہیے ہوتا ہے وہ دیکھ کے اپنے ماں باپ کو چیزیں سیکھتے ہیں کہنے سے زیادہ ویسے تو ہر بچے کی اپنی فطرت ہوتی ہے وہی ماں ہوتی ہے لیکن اس کے بچے مختلف ہوتے ہیں فطرت کے لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ذرا ایزی رکھنا چاہیے بہت زیادہ آپ تھوڑی فسٹی ماں نہیں تھی تھوڑی چل ماں تھی وہ جو کہتے نا کول موم ہاں مطلب میں فسٹ نہیں کرتا آپ کا شمار کن ماں میں ہوتا ہے میں ان سے متفق ہوں کہ بچوں کے لیے جو ہوتا ہے رول موڈل ان کے ماں باہ بھی ہوتے ہیں اور ماں زیادہ اور بیٹیوں کے لیے تو ماں ایک اکس ہوتی ہے یہ نہیں کہ ہم جب شادی ہو اسی وقت بیٹی کو سکھا ہے کہ کیا کرنا ہے وہ بچپن سے اپنی ماں کو دیکھتی آتی ہیں کہ وہ کس طرح بیٹھتی ہیں کس طرح دادی سے بات کرتی ہیں کس طرح لوگوں سے ملتی جھلتی ہیں اور وہ اسی کو فالو کرتی ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے میں نے اپنے طریقے سے تو یہ کی کہ بچوں کے سامنے بولنے کا عدب لحاظ رشتوں کا احترام کس طرح آپ دوسروں سے ملتے ہیں عدب سے اور گھر کے جو بڑے ہیں جیسے دادہ دادی ہیں ان کو کس طرح عزت دینی ہے جب میں اپنے ساتھ سر کو عزت دوں گی ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤں گی تو بچے بھی اسی طرح کریں تو میں نے کوشش کی کہ میں اپنے کو اس طرح پیش کروں اور ما شاء اللہ اللہ کا شکر ہے کہ میری بچی بھی اسی طرح کریں ماشرہ ماشرہ اور آپ کا شمار کے ان ماں میں آتا ہے میرا شمار ان ماں سے آتا ہے میں تھوڑی سی ساتھ تھی ہاں آپ تو وہ علی بھی ماں تھی نا کہ آپ نے اپنا کاریر جار چھوڑ دیا اور آپ اپنے گھر کی اوکے بید گئی تھی اور مجھے یہ تا کہ جب آپ کی بیٹی ہوتی ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کیونکہ وہ شاید ہم لوگوں نے بہت کلوسلی خود سے دیکھا ہوتا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ جب ہماری بچی ہوں تو وہ اس پروسس سے گزریں تو اسی لیے پھر میں نے کام بھی چھوڑ دیا تھا تاکہ میں ان کو فل ٹائم دوں گھر میں اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے بچوں کو آج بھی میں جب وہ ہوتے تو میں ان کے لیے خود کھانا بناتی ہوں ان کو خود سے دیتی ہوں تاکہ ان میں ہماری ایک تھوڑی سی کلوسنس رہے ان کو بھی احساس ہو کہ ماں بھی آپ کے لیے افرٹ کر دی ہے تو آپ کو بھی کرنا ہے تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے ساتھ آپ کی محبت رہتی ہے یعنی کہ اگر آپ کہیں کھانے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو کنیکشن ان سے بنا کر رہی ہے تو وہ آپ نے کھانے کے تھوڑ رکھا کھانے کے تھوڑ پلس میں کوشش کرتی ہوں اب جیسے میں کام کرتی ہوں جب کام سے واپس آتی ہوں تو اگر بچے آئے ہوئے ہوتے ہیں میرا دخل اب دونوں باہر ہوتے تو بیٹی کی شادی ہو گئی ہے لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بیٹی بھی سنڈے کو ہوتی ہے تو آتی ہے تو میں اس کے ساتھ ٹانس پڑھیں گے کوئی اور کام نہیں رکھیں اور کوئی کام نہیں رکھیں صرف اس کے ساتھ سپڑھ کریں موسیقی